بار بار ہمارے سامنے آ چکی ہے گناہ تو ہر ہی برا ہوتا ہے مگر زیادہ حساسیت کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہونی چاہیے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ وہ تو عام نہیں کیوں سے بہرحال معاف ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے لیکن کبیرہ گناہ ان کے لیے سچی توبہ جس میں گناہوں سے بچنا اور مکتر کر دینا بھی شامل ہے ضروری ہے آئیے سب سے پہلے آج کی نشیس میں غیبت کے حوالے سے گفتگو سمجھتے ہیں قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے صورت الحجرات کی آیت عمبر بارہ میں انشاءت فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْذُكُمْ بَعْبَابًا اور تم میں سے کوئی کسی دوسری کی غیبت نہ کرے اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش میں سے گوشت کھائے فَكَرِهْتُمُ اس سے تمہیں کراہیت آئی کے نہیں یہ اتنی صخبات ہے جو صورت حجرات کی آیت عمبر بارہ میں بتائے جا رہی ہے کہ تم میں سے کوئی دوسری کی غیبت نہ کرے کیا تم یہ پسند کروگے اپنے مردہ بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر تم کھاؤ جتنا تمہیں یہ برا لگا فَكَرِهْتُمُ پس انہیں اس کو برا سمجھا اس سے تمہیں کراہیت آ رہی ہے کتنا برا یہ معاملہ ہوگا کہ کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کھا رہا ہو جتنا یہ کراہیت کی بات ہے اتنا ہی اللہ کے نزدیک کسی دوسری کی غیبت کرنا وہ بھی کراہیت کی بات ہے غیبت کہتے کسے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی وضاحت فرمائی ابودعو شریف کی روایت ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہو اور اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو بری لگے تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہے اور اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو بری لگے یہ غیبت ہے اور عام طور پر ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کچھ کومنٹس دے رہے ہوتے ہیں اور ہماری حمد نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے بات بیان کریں کیوں اس کو بری لگے گی مگر اس کی غیر موجودگی میں ہم یہی کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے کہ اس میں برائی موجود ہے کوئی ایسا ترزعبل موجود ہے جو کہ مناسب نہیں ہے اگر وہ اس میں موجود ہو اور تم اس کی غیر موجودگی میں کسی کے سامنے بیان کرو کہ اگر اس کے سامنے بیان کیا جائے تو اس کو برا لگے تو یہی غیبت ہے ہاں اگر کوئی بات اس میں موجود نہیں کوئی برا ترزعبل اس میں موجود نہیں کوئی گناہ کی بات برائی کی بات اس کے اندر موجود نہیں اور تم اس کے حوالے سے بیان کرتے پھر ہو تو پھر حدیث میں ذکر آئے کہ یہ تو بہتان ہے یہ تو اور بڑا ظلم ہے جو تم اس کے ساتھ کر رہے اس کی عبر ریزی کر رہے ہو گیا تو اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو بھی ڈیفائن کر دی اب آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ کیسے کیسے معاملات چار دوست بیٹھے میں ایک اٹھ کر گیا تھی اس کے بارے میں شروع ہو گئے وہ اٹھ کر واپس آئے ایک اگلا اٹھ کر گیا باقی تھی اس کے بارے میں شروع ہو گئے اور ہم پھر یہ بھی کہتے ہیں اللہ معاف کریں میں غیبت نہیں کر رہا پھر یہی ہو رہا تھا یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں خواتین میں بھی معاملات بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں اللہ کی قصہ میں غیبت نہیں کر دی مگر وہ تو ہی ایسی یہی تو غیبت ہے یعنی آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کس بات کا احتمام ہوتا حتی لنکان کئی شائبہ بھی ہوتا برے عمل کا اس سے بھی بچا جاتا ایک زوجہ محترمہ نے دوسری زوجہ محترمہ کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیا کہ اس کا قطع چھوٹا ہے اب ہمارے بڑی آرام سے کہہ دینے والی بات ہے قطع چھوٹا ہے لمبا ہے کالا کلر ہے فیر کلر نہیں ہے فلاں اور فلاں لیکن اللہ کے نبی عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ جملہ ایک زوجہ محترمہ کی زبان سے جاری ہو کہ اس کا قطع چھوٹا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اس سے معافی مانگو تم نے ایک ایسا جملہ زبان سے نکال دیا کہ جو اگر اس کے اللہ اکبر اس کے اثرات کو تم سوچو اگر اس جملے کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو یہ سمندر کے پانی کو بھی کڑوا کر دے ایک جملہ غیر موجودگی میں کہا جا رہا ہے اور نیگٹیو بات بھی ہے کسی کی سامنے کہا جائے کہ تیرہ قطع چھوٹا ہے تو برا لگے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم معافی مانگو اس سے جا کر اور یہ ایک ایسا جملہ تم نے کہا کہ اگر سمندر میں اس کو گھول کر ملا دیا جائے تو یہ سمندر کی کڑواہت کو بھی کڑوا کر دے گا اللہ اکبر ناظرین کرام یہ ہے غیبت کی ڈیفنیشن بھی جو ایک حدیث کی روشنی میں آئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں اس کی حساسیت کے پہلو وہ بھی ہمارے سامنے آیا اور قرآن نے کہا کہ تم یہ غیبت جو کرتے ہو یہ ایسا ہی ہے جیسے مردہ بھائی کی لاش میں سے گوش نکال کر تم کھا رہے ہو جیسے ڈیڈ باڈی پڑی اس کو کوئی ٹھوکریں مارے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا اسی طرح ہم کسی کی ایپسنس میں اس کی غیر موجود کی اس کے بارے میں کوئی برائی بیان کر رہے ہیں تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا اپنا دفاع نہیں کر سکتا خیر لیکن قرآن کے الفاظ اس کی فیس ویلیو پر بھی اُلے لیا جائے کہ ایسا ہے کہ جیسے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش میں سے گوش نکال کر کھا رہے ہو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو معفوظ رکھے اور جب تک ہم شعوری طور پر بچنے کی کوشش نہیں کریں گے یہ احساس ہمارے سانے نہیں ہو گئی کتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن تو کہہ رہا مردہ بھائی کا گوش کھا رہے ہو ایک روایت میں یہ بھی ذکر آیا کہ غیبت کو زنا سے بزیادہ شریعت قرار دیا گیا ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ غیبت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے بزیادہ شریعت قرار دیا ہے اور یہ وہ حرکت ہے کہ جس سے کسی مسلمان بھائی یا بہن کے بارے میں میل دل میں آتا ہے پھر نفرت جنم لیتی ہیں پھر ہم دوسروں کے سامنے کسی برائیاں بیان کر کہ ان کے دل میں میل پیدا کرتے ہیں اس کے بارے میں پھر نفرت جنم لیتی ہیں پھر دشمنیاں جنم لیتی ہیں اور پھر آپ اس میں جھگڑ و فساد ہوتے ہیں جو کہ شیطان کا ایجنڈا ہے وہ چاہتا ہے سور مائدہ میں ذکر آتا ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغز اور عداوت پیدا ہو کوئی ایڈنگ تو دی فائر والی بات ہے کہ ایک شخص دوسرے کی غیبت کر کے دوسروں کے سامنے اس کو ذنیل کرتا ہے اس کی احمیت کو ان کے دلوں سے نکالتا ہے اس کے قدر کو دلوں سے نکالتا ہے اور پھر یہی حرکتیں آگے بڑھتی ہیں تو دلوں میں نفرتیں اور بغز اور عداوت پیدا ہوتا ہے اور پھر دشمنیاں لڑائی جھگڑے اور نجانے اور کتنے فسادات اس کے نتیجے میں جنم لیتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دوسروں کی غیبت کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ ہم یہ بھی کوشش کریں اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی کہ غیبت سننا بھی گناہ ہے ایک تو کرنا گناہ ہے سننا بھی گناہ ہے اگر آپ کے میرے سامنے کوئی سننا غیبت کر رہا ہے کسی تیسرے کے بارے میں تعالیٰ پر میں اس کو روک دے اور ٹوک دے کہ مسلمان بھائی کی آبرو کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرد ہے اور مسلمان کی آبرو ریزی کرنا حرام ہے جائز نہیں ہے حجت و ودا کا موقع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم پر ایک دوسرے کی جان ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی آبرو عزت اور آبرو ایک دوسرے کی جان ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے کی آبرو ایسے ہی حرام ہے جیسے نوذ الحجہ عرفہ کا دن عوذ الحجہ کا مہینہ اور حرم کی سرزمین مقدس حرام ہے جیسے اس کی حرمت برقرار رکھنا لازم اور اس کی حرمت کو پامال کرنا حرام اسی طرح مسلمان کی جان اور مال اور آبرو اس کا اعترام لازم اور اس کا عدب نہ کرنا اس کی آبرو ریزی کرنا اس کی جان و مال سے کھیلنا یہ اسی طرح حرام ہے یہ اتنی اہم بات ہے مسلمان کی آبر و ریزی کے حوالے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے موقعے پر بیان فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو غیبت اور غیبت کی ہر شکل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ کو غیبت کی ہر شکل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے